جو خواجہ سراؤں کا قتل عام ہو رہا ہے اس کو چاہتے کہ خواجہ سراؤں کا جو قتل عام ہو رہا ہے اس کو بند کیا جائے پورے پاکستان سے خواجہ سراؤں کا جو قتل عام تشدد خواجہ سراؤں کے ساتھ ذہاتی خواجہ سراؤں پہ تیزار پھینکے جارے ہیں یہ سب کو کہاں ہیں پاکستان کی دارے کہاں ہیں وہ human rights والے کہاں سو گئے کیوں rights دیئے اگر رائٹس دیا تو جینہ کا حقوق بھی دیں جینہ کا ہمیں حق بھی دیں کہاں چلے گئے وہ ادارے کہاں چلے گئے ہمارے پرائیم نیسٹر کہاں چلے گئے سپریم کورٹ کے ججد کہاں چلے گئے آج ہمارے چیف جیسٹس آج ہمیں انصاف جائے پورے پاکستان میں ہمارے خواجہ سراؤں کا قتل عام کیا جا رہا ہے کیا ہمارا قصور ہے کیوں ہمارا قتل عام کیا جا رہا ہے کیوں ہمارے ماں و بہنوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے کیوں بچوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے اس کا جواب کون دے گا ہماری ماں و بہنوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتے ہیں اس کا تو تلاش کیا جاتا ہے خواجہ سراؤں کا قتل عام کیا جانے والا ہم اپنا خون کہاں ڈونڈیں ہمیں اپنے خون کا رنگ کہاں ڈونڈیں ہم اپنے خون کو کہاں ڈونڈنے جائیں سوڑ گئے ادارے کے ہاں اسلام علیکم ہماری ایک ہی آواز ہے ہم ایک ہی جھنڈ میں کھڑے ہو کے بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمارے سیاستدان ہماری بات نہیں سنیں گے تو ہمارا کون سنے گا ہماری بات آئے دن قتل و عام ہو رہے ہیں کوئی بھی ہماری سپورٹ نہیں کرتا اگر ہم اپنے علاقے کے جو چیرمین ہیں جو وزیراعظم کے وہ بنائے ہوئے قانون ہیں وہ ہمارے لئے تو کوئی قانون نہیں ہے وزیراعظم عثمان بغدار سے ہماری اپیل ہے کہ ہمارے لئے قانون بنایا جائے اس قانون کے ہم پاسداری کریں گے انشاءاللہ